اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دن سے ہمارے پاس کافی سارے سوالات آ رہے ہیں کمنٹس آ رہے ہیں کہ روزے داروں کے ساتھ بے روزے دار غیر روزے دار افطار کر سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے ہیں یا نہیں مثال کے طور پر مسجد وغیرہ میں جو کھانے پینے کا سامان بھیجا جاتا ہے افطاری بھیج جاتی ہے تو اس افطاری میں روزے دار اور بے روزے دار دونوں شریک ہوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم بالکل کلیر کر دیں گے یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے آپ اسے غور سے سنیں اچھی طرح سمجھ لیں بے روزے دار کو روزے داروں کے ساتھ میں کھانا پینا افطار کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے تفصیل ہے روزہ افطار مسجد میں ہے یا گھر میں دونوں کا الگ الگ حکم ہے اگر گھر میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا اب چاہیں جانبوٹ کر روزہ نہیں رکھا جیسے کچھ خواتین جو ہر مہینے انہیں مہواری آتی ہے حیز آتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں یا پھر بغیر مجبوری کے روزہ نہیں رکھا ایسے ہی بہرحال سب لوگ ساتھ میں کھا پی سکتے ہیں افطار کر سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں مسجد میں روزہ افطار کرنے کی تو مسجد میں جو افطاری بھیجی جاتی ہے افطار کا سامان بھیجا جاتا ہے وہ عام طور سے روزہ داروں کے لیے بھیجا جاتا ہے مسلمان اسی نیت سے مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں کھانا وغیرہ بھیجتے ہیں تاکہ مسجد میں روزہ دار افطاری کریں ایسی صورت میں بے روزے دار غیر روزے دار کو مسجد میں افطاری کرنا روزے داروں کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ وقف کا مال ہے جو روزے داروں کے لیے وقف ہوتا ہے یعنی صرف روزے دار ہی کھا سکتے ہیں لیکن اگر کسی مسجد یا علاقے کا عرف یہ ہے وہاں کی عادت یہ ہے کہ روزے دار اور بے روزے دار دونوں کے لیے افطاری بھیجی جاتی ہے لوگ اسی نیت سے مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں کہ روزے دار اور بے روزے دار دونوں کھائیں تو پھر بے روزے دار کو روزے دار کے ساتھ مسجد میں کھانا پینا جائز ہوگا اور جہاں تک بچوں کا سوال ہے تو عام طور سے افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے ایسی کوئی قید نہیں ہوتی ہے ایسا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے نہیں کھا سکتے بلکہ بچے وغیرہ کھا سکتے ہیں اسی طرح افطار پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ افطاری کرانے والے کو معلوم ہے کہ روزے دار اور غیر روزے دار سب ہی آئیں گے تو پھر غیر روزے دار بھی افطار میں شریک ہو سکتے ہیں اگر افطاری کرانے والے کی طرف سے صرف روزے داروں کو اجازت ہو تو غیر روزے دار شریک نہیں ہو سکتے اعلیٰ حضرت فازل بریلوی امام احمد رزا خان علیہ الرحمن نے فتاوہ رزویہ میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے تو امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو سواب کے نئے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں